چیہ فروری دوہزار نو کو تانہ منگورہ کی عمارت خودکش حملے میں تباہ ہوئی تو اگلی صبح پولیس ٹیشن کے عملہ نے قریب میں واقعے گورنمنٹ پرائیمر سکول ملابابا کی دو منزلہ عمارت پر حلہ بول دیا اور سکول کی عمارت میں دیرہ ڈال کر اس سکول کو پولیس ٹیشن منگورہ میں تبدیل کر دیا اگلی صبح جب سکول کے نو سو کے قریب بچے حصول تعلیم کے لئے سکول پہنچے تو سکول کے اوپر سیکوریٹی مورچے اور چاروں طرف پولیس اہلکار تینات تھے جس کے باعث سکول کے بچے واپس گھروں کو چلے گئے چھ ماہ تک سکول کے بچے زیوری تعلیم سے محروم رہے لیکن چھ ماہ بعد محکمہ تعلیم کو ان نو سو طالب علموں کا خیال آیا اور انہوں نے ہائی سکول ملابابا میں دوسری شفت مقبوزہ پرائیمر سکول کے بچوں کے لئے مختص کر دی زیادہ تر بچوں نے تو سیکنڈ شفت میں سکول جانا شروع کر دیا مگر سینکلو طلب آنے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور محنت مزدوری شروع کر دی سکول کی قریب ملابابا روٹ کی ورکشاپوں میں اسکول کے درجن و طلبہ اب ورکشاپوں میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں اکثر بچے کبارٹ یا کچھ راجمہ کرتے بھی نظر آتے ہیں بعض والدین کا کہنا ہے کہ غربت کی وجہ سے ان کے بچے صبح سکول جاتے تھے اور دوپہر کے بعد یا تو ہنر سیکھتے تھے یا کشی دکان وغیرہ میں پارٹ ٹائم کام کرتے تھے لیکن سکول بند اور دوسری شفت میں جانے کی وجہ سے اب انہوں نے اپنے بچوں کو سکول سے نکال کر کام پر لگا دیا ہے سکول پر پولیس کی جانب سے قبضے کے بعد انہوں نے مصطوف ترین ملابابا روٹ پر رکاوٹ اکڑی کر کے اس روٹ کو ہر قسم ٹریفک کے لئے بند کر دیا جس کی وجہ سے شہر میں ہر وقت ٹریفک جام رہتا ہے سیدو شریف اور مکان باغ سے آنی والی ٹریفک مکان باغ چوک سے گزر کر اس روٹ پر گلشن چوک، نیو روڈ، جیٹی روڈ اور جنرل بسٹین کی طرف جاتی تھی اور اس روٹ پر گاڑیا، مکان باغ، سیدو شریف، گلکدہ، زلی کے چہری اور اسپتال کی طرف جاتی تھی لیکن اس روٹ کی بندش کی وجہ سے اب اس ٹریفک کو نشات چوک سے گزر کر جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے شہر میں ہر وقت ٹریفک جام رہتا ہے روڈ کی بندش کے بعد اس روڈ پر واقعے سو سے زائد دکانوں کو بھی بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے سینکڑوں دکاندار اور اس میں کام کرنے والے سینکڑوں مزدور اب فاقہ کشی پر مجبور ہے ان دکانداروں کا کہنا ہے کہ پہلے آپریشن اور تانہ منگورہ پر خودکش حملوں میں ان کی دکانوں کو بہت نقصان پہنچا اب پولیس کی جانب سے ان کی دکانیں بند کیے جانے کے بعد ان کے برسوں کا کاروبار تباہ ہوا ہے اور وہ لوگ فاقہ پر مجبور ہے پولیس ٹیشن منگورہ پر چار خودکش حملے کیے گئے جن میں درجن و افراد شہید اور سینکڑوں امارتوں کو نقصان پہنچا تانہ منگورہ پر پہلا خودکش حملہ ساتھ فروری دوہزار آٹھ کو کیا گیا جس میں خودکش حملہ آور نے بارود سے بری گاڑی تانہ کی امارت سے ٹکرا دی دوسرا حملہ چے اگست دوہزار آٹھ کو کیا گیا جس میں ایک خودکش حملہ آور نے ایک ایمبولنس کو بارود سے بر کر تانے کے اقبع دروازے سے تانے کے اندر جا کر دماغی سے اڑا دیا تیسرا حملہ چے فروری دوہزار آٹھ کو کیا گیا جس میں خودکش حملہ آور نے بارود سے بری موٹرکار کو ٹیمی آفیس کی طرف سے جا کر تانے کی امارت سے ٹکرایا تھا اور چوتھا حملہ ایک خودکش حملہ آور نے جیکٹ پہن کر تیس اگست دوہزار آٹھ کو تانے کے اندر کیا ڈی آئی جی ملکن قاضی جمیر رحمان کی حکامات کے بوجود ابھی تک نے تو سکول کی امارت خالی کی گئی اور نہیں سکول کے سامنے گزرنے والے روڈ کو کولا گیا جس کی وجہ سے ایک طرف سینکرو طلبہ کا قیمتی وقت زیعہ ہو رہا ہے جبکہ دوسری طرف سینکرو دکاندار فاقو پر مجبور ہو گئے ہیں ملابابہ سکول اور اس روڈ کی بندش سے جہاں ایک طرف آٹھ سو طلبہ زیور تعلیم سے محروم ہے تو دوسری طرف سینکرو دکاندار فاقو پر مجبور ہو گئے ہیں سوات کے عوام کو اس دن کا انتظار ہے کہ جب اس واقعے کا از خود نوٹس لیا جائے کیمرمین حضرت علیہ اور سلمان کے ساتھ ادنان باچہ زماسوات ڈاٹ کام منگورہ